تو آج ہم لوگ عدب المہجری کے بارے میں پڑھنے والے ہیں عدب المہجر میں بھی عدب المہجری اشتمالی کے بارے میں سب سے پہلے دیکھیں مہجر بنا کس سے ہجارہ سے بنا ہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں بتائیں اجیت کرنا ہے نا مائیگریٹ کرنا تو یہ وہ عدب ہے جو لکھا گیا کہاں پر اس مقام پر لکھا گیا ہے جہاں لوگ مائیگریٹ کر کے گئے ٹھیک ہے کیونکہ یہ مہجر جو ہے یہ کیا ہے کون سا اسم ہے بتائیں یہ کون سا اسم ہے مہجر مقبول اسم زرف اسم زرف ہے نا اسم زرف ٹھیک ہے تو اس جگہ پر یہ لکھا گیا اور آپ کو پتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا جب ہم اتجاہات کے بارے میں پڑھے تھے کہ دو طرح کے مہجر تھے دو جگہ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے ایک شمال کی طرف شمال سے مطلب کیا ہے الامریقہ شمالی ہے نا کہ شمالی امریکہ کی طرف اور دوسرا جنوبی امریکہ کی طرف ٹھیک ہے تو جنوبی امریکہ کی طرف جو لوگ گئے انہوں نے جو تنظیم بنائے اس کا نام عصبہ اندلوسیہ تھا اور شمالی امریکہ کی طرف جو لوگ ہجرت کر کے گئے انہوں نے جو تنظیم بنائے اس کا نام رابطہ قلمیہ تھا یہ لوگ کیوں گئے تھے کب گئے تھے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ کب گئے تھے یہ لوگ کیوں گئے تھے مقصد کیا تھا مقصد کیا تھا ان کے جانے کا لتحسین مستویاتیم الاقتصادی اپنی فائننشیل اسٹیٹس کو بہتر کرنا اور آزادی کے ساتھ لکھنا یا آزادی کے ساتھ لکھنا یہ دو وجود تھی کیونکہ جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے گئے تھے اس میں یا تو وہ غریب تھے یا اس وجہ سے چلے گئے تھے کیونکہ حکومت ان کے اوپر ظلم کرنے لگی تھی ان کو اظہار رائے کی آزادی حاصل نہیں تھی آزادی کے ساتھ وہ لکھ نہیں سکتے تھے اپنی باتیں کہہ نہیں سکتے تھے اسی وجہ سے وہ حجرت کر گیا وہاں سے اور اس طرح سے جو وہاں پر عدب وجود میں آیا اس کا نام عدب المہجر پڑا عدب المہجر ہوا العدب العربی لِعُدَبَا وَشُعَرَا حَاجَرُوا مِنْ اَوْتَانِهِمْ الٰدُورِ امریکہ الشمالیہ وَأمریکہ الجنوبیہ عدبِ مہجر کسے کہتے ہیں وہ عدبِ عربی ہے کونسا ان عدبا اور شعرہ کا عدب جو اپنے وطن کو چھوڑ کر امریکہ شمالی اور امریکہ جنوبی کی طرف حجرت کر گئے کیوں گئے لِاسبابِ اقتصادیہ یا تو فائننشیل ایشیوز کی وجہ سے گئے او امنیہ یا کس وجہ سے گئے پیس کی وجہ سے کہ ان کو یہاں پریشان کیا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے تنگ کیا جا رہا تھا او حتی سیاسیہ یا پولیٹیکل ایشیوز کی وجہ سے گئے دو امریکہ کی طرف ان لوگوں نے حجرت کی دو امریکہ سے مراد شمالی اور جنوبی امریکہ کس دوران فی الفترہ اٹھارہ ستر سے انیس سو کے درمیان ان لوگ کی حجرت ہوئی وَكُلْ مَا قَامُ بِن تَاجِهِ فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ مِن شِعِرْ وَكِتَابَاتِ اور وہاں جانے کے بعد جو بھی عدب ان لوگوں نے لکھا چاہے وہ ان کے اشعار ہوں چاہے ان کی کتابیں ہوں ان سب کو عدب المہجر کہا جاتا ہے زیادہ تر جو لوگ حجرت کر کے گئے تھے وہ یا تو سوریہ کے تھے یا فلسطین کے یا لبنان کے عدبہ تھے وَنِسْبَ كَبِيرًا مِنْهُمْ كَانُوا مَسْيحِيينَ اور ان میں زیادہ تعداد عیسائی ہوتا باقی تھی ٹھیک ہے جیسے ہم ہمارے سلبس میں جتنے ہیں تقریباً سب کے سب عیسائی ہیں چلیں اور کہاں کہاں یہ لوگ گئے كَانَ فِي الْوِلَایتِ الْمُتْحِدَى وَالْبَرَازِيلُ وَكِنْدَا کِنْدَا سے مراد کیا ہے کناڈا ہے نا تو یہ تین جنگوں پر زیادہ گئے لیکن ہمارے سلبس میں یا تو امریکہ شمالی یا امریکہ جنوبی کا ہے بس یعنی یا تو برازیل گئے یا وہ نیوورک نیوورک کے علاوہ بھی ہے چلیں الرابطہ القلمیہ فی المہجر الشمالی والعصبہ اندلوسیہ فی المہجر الجنوبی رابطہ قلمیہ مہجر شمالی اور عصبہ اندلوسیہ مہجر جنوبی میں وجود میں آیا تھا ٹھیک ہے اب کون سارے عدبہ تھے پہلے ہم جو شمال کے طرف حجرت کر کے گئے تھے ان کے بارے میں پڑھیں گے جبران خلی جی بتائیں جس پر واسنٹون جو ہے کسر پڑھتا ہے جنوب میں پڑھتا ہے شمال میں ہے وہ ٹھیک ہے جنوب کا نام جب آئے گا تو برازیل ہے نا برازیل کے اس پاس کے جو اریاز ہیں وہ ہیں اس میں ارجنٹینہ آتا ہے اور یہ ساری چلیں جبران خلیل جبران یہ شاعر بھی ہیں کاتب بھی ہیں فیلسوف بھی ہیں پیدا کب ہوئے چھ جنوری اٹھارے سو تیراسی میں لعائلت مسیحیت مسیحی خاندان کے اندر پیدا ہوئے لہٰذا یہ بھی عیسائی تھے ان کے شہر کا نام کیا تھا بشرا اللبنانی لبنان کے اندر ایک جگہ تھا وہاں یہ پیدا ہوئے تھے اٹھارے سو پنچانوے تیراسی میں پیدا ہے اٹھارے سو پنچانوے میں انتقل ما عائلتی للولایات المتحدہ یہ اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ چلے آئے ٹھیک ہے یو ایس سے چلے آئے یہ تو جبران خلیل جبران کے بارے میں آپ نے لکھا ہے چھ جنوری اٹھارے سو تیراسی میں پیدا ایشوی دس اپریل انیس سو اکتیس میں یہ معنی نہیں چلے گئے ٹھیک ہے کیا کیا ہیں یہ شائر ہیں کاتب ہیں فیلسوف ہیں عالم روحانیات ہیں رسام ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ کوششن آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رسام اکلوتے ہیں اور کوئی رسام نہیں یہ رسام کسے کہتے ہیں جی پینٹر پکچرز بنانے ہیں جو آرٹس پینٹنگ بناتے ہیں ٹھیک ہے پینٹر پینٹنگ بنانے ہوئے فنان تشکیلی ہا نا اسی طرح سے یہ فنان بھی ہیں فنان رسام فنان اور نحات یہ سب ملتے جلتے ہیں نا نحات کے معنی بھی کیا ہوتا ہے جو آرکیٹیکٹ بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں من عدبہ و شعراء المہجر عدبہ میں سے ہیں شعراء مہجر کے مہجر کے عدبہ اور شعراء میں سے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ تین الفاظ یہ تین الفاظ جو ہیں یہ ان کے کی ورڈز ہیں ٹھیک ہے شائر اور بھی ہیں کاتب اور بھی ہیں فیلسوب بھی اور ہیں عالم ان روحانیات کوئی نہیں آپ کے سلبس میں ان کے علاوہ اور رسام فنان تشکیلی نخات عثمانی اور کوئی نہیں ہے لہٰذا یہ ورڈ جہاں پر بھی آئے وہ جبران ہی ہوں گے ان کی والدہ کا نام کاملہ تھا ان کی عمر تیس سال کی تھی اندہ ما ولدت ہو جب ان کی پیدائش ہوئی جبران خلیل جبران کی وَكَانَ وَالِدُهُ خَلِيلُ هُوَ زَوْجُهَ الثَّالِفُ اور ان کے جو والد تھے جبران کے خلیل وہ ان کے کاملہ کے تیسرے شوہر تھے یعنی دو شادیاں اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی ان کی وُلِدَ جبران لِعَائِلَةٍ مَسِحِيَّةٍ مَارُونِيَّةٍ یہ ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے مسیحی خاندان کے اندر پیدا ہوئے کَانَ وَالِدُهُ يَعْمَلُوا رَعِيَةً لِلْمَاشِيَةً ان کے والد بکریاں چرائے کرتے تھے ٹھیک ہے حَتَّى فَقَدْ عَمَلُهُ لِكَثْرَتِ دُيُونَ الْمَتَرَاكِمَةِ عَلَيْهِ وَانْشِغَالُهُ بِلَعْبِ الْقِمَارِ وَشِرْبُ الْقِحُولِ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد کو اپنا کام چھوڑنا پڑا کیوں کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ قرض ہو گیا تھا اور وہ جوہ اور شراب وغیرے میں مشغول رہتے تھے ٹھیک ہے انہی چیزوں میں وہ مشغول رہتے تھے ان کے والد اسی وجہ سے یہ اپنے والد کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے کہ مطلب بہت برے انسان تھے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کا بچپن بہت ہی تنگی میں گزرا شیئر دیں اچھا اس میں اور بھی دو تین لوگ آئیں گے جنہوں نے کوئی بھی تعلیم حاصل نہیں کی بازابتہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی ٹھیک ہے تو جبران نے بھی بازابتہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی تعلیم الرسمی کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیں جیسے ہم لوگ انڈولمنٹ لے کر پڑھتے ہیں سسٹیمیٹک جھنگ سپڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو جبران خلیل جبران نے اس طرح سے تعلیم حاصل نہیں تھی وَقَانَ يَتَعَلَّمُ الْعَرْبِيَّةِ وَالْكِتَابُ الْمُقَدَّسِ مِنْ كَاهِنِ الْقَرِيَةِ انہوں نے عربی زبان اور اسی طرح جو مقدس کتابیں تھی عیسائیوں کے اندر اس کو انہوں نے پڑھا تھا کہ اس سے گاؤں کے ہی ایک کاہن سے پڑھا تھا ٹھیک ہے ایٹی نائنٹی ون ان کے والد کو ایرسٹ کر لیا پولیس نے اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کس کی وجہ سے کرپشن کے چارج میں اور ان کا جتنا بھی پروپرٹی تر سب کو سیز کر لیا گیا ٹھیک ہے مسادرت ان کے معنی کیا ہوتا ہے مسادرت ان کے معنی بتائیں کانفیسکیٹڈ کانفیسکیٹ کانفیسکیشن ہے نا تو ان کی جو بھی پروپرٹی تھی سب کو گورنمنٹ نے سیز کر لیا اب بتا رہے ہیں جو جبران کے جو والد تھے ان کی عام طور پر عادت یہ تھی ان کی فطرت یہ تھی نیچر ان کا یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ سخت تھے اور مطلب نشیڑی تھے وہ ٹھیک ہے یوسیو معاملتی افرادی اسرتی ہی وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے تھے وَيَقْسُ عَلَى وَلَدِهِ اور اپنے بچوں پر بھی سختی کرتے تھے قصوتن بالغہ بہت زیادہ ٹھیک ہے وَبِسَبَبِ تَصَرُفَاتِ الْوَالِدِ غَيْرِ الْمَسُولَةِ اِبْتَعَدَتِ الْعَائِلَ عَنْهُ اور انہی ساری بری اخلاق کی وجہ سے ریسپونسیبلیٹی نہ لینے کی وجہ سے ان کا جو پورا خاندان تھا وہ ان کے والد سے الگ ہو گیا چھوڑ دیا اس نے جب وہ جیل چلے گا تو ان کے خاندان نے چھوڑ دیا کہ رہنے تو اس کو جیل ہی میں اچھا ہے ٹھیک ہے ان کا پورا خاندان جو تھا وہ ہجرت کر چکا تھا یو ایس اے کی طرف کب پچیس یونیو ایٹین نائنٹی فائیو ٹھیک ہے یعنی پچیس پچیس جون اٹھار سو پنچانوے میں پورا خاندان ہجرت کر گیا سب سے پہلے یہ لوگ کہاں گئے تھے یہاں سے کوششن بنتا ہے اولاً اقامت الاسرہ فی بوستن ٹھیک ہے بوستن میں گئے وہاں پہ ایک چینیوں کا محلہ تھا کالنی تھی ان کی وہیں گئے تھے فی حی السینیین ان کی ماں جو تھی ماں کا نام کیا تھا بتائیں کیا نام تھا ان کی ماں کامیلیہ 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 تو وہ وہاں پر کیا کرنے لگیں سلائی کا کام کرنے لگیں ٹھیک ہے گھوم گھوم کر لوگوں کے گھر میں سلائی کا کام کرنے لگیں اور ان کے جو بھائی تھے بترس انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی اور جبران جو ہے وہ اسکول جانے لگے تیز ستمبر ایٹین نائنٹی فائل جبران نے جو ہے جو بھی لوگ ہجرت کر کے گئے تھے ان کے لیے باز آپ تک کلاس بنائی گئی تھی جبران نے بنایا کیوں تاکہ ان لوگوں کو انگلیش سکھانے کی طرف انگلیش سکھانے کی طرف ان کی توجہ دلائی جائے تحسن جبران بتزین القطب وہیں پہ جبران نے کیا سیکھی بتائیں کتابوں کو مزین کرنا مطلب کیا ہے ڈیزائننگ بنانا ورسم سور الشخصیہ اسی طرح بتائیں پینٹنگ کرنا ہے نا جو انسانی صورتیں ہوتی ہیں اس کی پینٹنگ کرنا ایٹین نائنٹی فائل میں سٹارٹ کیا پھر ایٹین نائنٹی فائل کے اندر انہوں نے کسی کتاب کا کور پیج بنایا ٹھیک ہے یعنی اپنی پینٹنگ کے ذریعہ انہوں نے کیا کیا بتائیں کور پیج بنایا کسی بھوک کا ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت تو بہت زیادہ رواج نہیں تھا اس کا پرنٹنگ تو ہاتھ سے ہی کور پیج بنتا تھا تو انہوں نے بنایا تھا چلے ایٹین نائنٹی فائل میں ان کی عمر پندرس سال کی تھی آدھ جبران الہ بیروت یہ بیروت واپس آگیا بیروت کہاں ہے لبنان کے اندری ہے نا لبنان کی راجدانی تو یہ بیروت واپس آگیا وَدَرَصَ فِي مَدْرَصَ اِدَادِيَا مَحَرُونِيَا اور وہاں پر مدرسہ اِدَادِيَا کے اندر یعنی جو ابتدائی مدرسہ تھا اس کے اندر انہوں نے ایڈمیشن لے لیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا ہوا درس ہے جبران العربی عَلَا يَدِ الْخَوْرِ یوسف الحدداد اور انہوں نے عربی سیکھی وہاں پر پھر کس سے سیکھی خوری یوسف حدداد سے ٹھیک ہے ان سے انہوں نے عربی پڑھی واپس آ کر کہاں واپس آ کر بتائیں بیروت لبنان جی وَاِقَامَتِي فِي بِیروت فَتْرَتْنَ خَسْبَتًا جِدًا وَحَافِلَتًا فِي حَيَاتِهِ اور یہ جو بیروت میں ان کے رکنے کا زمانہ تھا یہ بڑا ہی مطلب ان کے زندگی کا حسین زمانہ تھا حَيْذُ تَعَرَّفَ فِي هَذِي الْمَدِينَةِ عَلَى الرَّسَّامِ حَبِیب سُرُور اور وہیں ان کی ملاقات کس سے ہوئی رسام حبیب سرور سے ہوئی تھی ٹھیک ہے وَكَانَ مِنْ أَبْرَزِي رُفَقَائِهِ وَمُسَاعِدَيهِ النُّحَاتِ یوسف الحوائق وَالشَّاعِرَ بَشَّارَ الخَوْرِ وہیں ان کے جو بڑے دوست ہوئے بعد میں ان کے مددگار اس میں کون لوگ تھے یوسف حوائق اور شاعر بشارہ الخوری جن کو اختر صغیر بھی کہایا تھا یہ کوششن آ چکا ہے کہ اختر صغیر کس کا لقب ہے تو اختر صغیر کس کا لقب ہے بشارہ خوری کا اور بشارہ خوری کون تھے رشید سلیم خوری کے بھائی تھے رشید سلیم خوری ہمارے سلبس میں ہے بشارہ خوری نہیں ہے لیکن یہ بہت مشہور ہیں ان کا یہ لقب مشہورہ الاختر صغیر کے نام سے تھے یہ ٹھیک ہے تو یہ لوگ جبران خلیل جبران کے دوستوں میں سے تھے وجل جبران عزاؤہو فی التبیعہ وصداقتی استازی طفولتی سلیم الظاہر ٹھیک ہے چلیں وَهُنَا كَعِفْتَطَنَ جبران بِجَمَال حَلَى الظَّاہِر یہ زو سے ہو گیا یہ زاد سے ہے ٹھیک ہے الظاہر ہے یہ یہ زو نہیں ہے چلیں وہاں پہ ایک شیخ تننوس تھے ان کی بیٹی تھی حلَى الظَّاہِر حلَى الظَّاہِر کے محبت میں جبران وہاں پہ گرفتار ہو گئے وَهَامَ بِيَا حِيَامًا حَدَّتْ تَوَلُّو اور بہت زیادہ ان کی محبت ہو گئے اچھا جبران نے شادی نہیں کی تھی ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی داستان رہی بہت ساری لیکن انہیں شادی نہیں کی کبھی وَمِنْ عَلَاقَةِ الْحُبْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَلَى الظَّاہِر یہاں بھی آپ الظَّاہِر کر لیں اس کو اور حلاء الظَّاہِر سے جو ان کا جو ریلیشن تھا اس کو انہوں نے اپنی روایہ اجنحت المتقصرہ کے اندر سلمہ کرامہ کا جو کیریکٹر ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ اصل میں حلاء الظَّاہِر ہی ہیں ٹھیک ہے جو انہوں نے دس سال بعد لکھی تھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو کیریکٹر ہے اس کے اندر اجنحت متقصرہ کا سلمہ کرامہ کے نام سے وہ کیریکٹر اصل میں حلاء الظَّاہِر کا ہے اجنحت متقصرہ جبران کی نوویل ہے لَقَدْ شَكَّ رَسُدُوا رَحَادِهِ الرَّوَایَةِ یہ روایہ شاید ہوئے کب انیس سو بارے میں حدثاً بارزاً فی الاختاری العربیہ اور عرب کے اندر بہت مشہور ہو گیا یہ اور یہی یہ جو اجنحت المتقصرہ تھا یہی نوویل ان کا سبب بنا کیا کس چیز کا سبب بنا دو مشہور لوگوں سے ملاقات اور وہ دونوں لوگ ان کی زندگی بھر دوست رہے وہ دونوں لوگ کون تھے نصیب عریضہ اور مخائل نوائمہ تو مخائل نوائمہ نصیب عریضہ سے جو ان کی ملاقات ہوئی اور جو جان پہچان ہوئی وہ کیسے ہوئی اجنحت المتقصرہ کی وجہ سے اور یہ دونوں ان کے ہمیشہ دوست رہے وقع فی بیرود سنوات عیدہ کئی سال یہ رہے بیرود کے اندر پھر یہ بوستن واپس ہو گئے کب نائنٹین زیرو ٹو میں ٹھیک ہے دس مئی انیس سو دو میں یہ بوستن واپس چلے گئے کب آئے تھے یہ بتائیں کب آئے تھے یہ بیرود نائنٹی ایٹ میں نائنٹی ایٹ میں آئے تھے پھر نائنٹین زیرو ٹو میں واپس چلے گئے وقبل عودتہ بی اسبوعین تو فی الشقیقت سلطانہ ان کی جو بہنتی سلطانہ ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے لوٹنے سے دو ہفتہ پہلے اور کیوں ہوا تھا سلکی بیماری سلکی سے کہتے ہیں بتائیں ٹی وی ڈی سیز ٹی وی کو ٹھیک ہے ٹی وی میں انتقال ہوا تھا جب ان کی عمر تب ہی ان کا انتقال ہو گیا وفی العام التالی پھر نائنٹین زیرو ٹھری میں توفیہ بطرس بنفس المرض ٹی وی کے بیماری میں ہی بطرس کا بھی انتقال ہو گیا بطرس کون تھے ان کے بھائی تھے وطوفیت امہ بسبب السلطان اور ان کی والدہ کا بھی کینسر میں انتقال ہو گیا واما شقیقت و ماریانہ پھر ان کی بہنتی ماریانہ وہ بچ گئی فقد عملت فی متجر للخیاتہ تو وہ ایک سلائی کے کارخانہ تھا اس میں وہ کام کرنے لگیں ٹھیک ہے عرف عن جبران علاقتہ العاطفیہ والفکریہ بالکاتبہ والعدیبہ می زیادہ می زیادہ لبنان کی بہت بڑی مشہور رائٹر ہیں ٹھیک ہے بڑی عدیبہ ہیں یہ تو ان کے ساتھ بھی ان کا جذباتی تعلق رہا ہے کس کا جبران کا ٹھیک ہے نا می زیادہ کے ساتھ بھی حیث تعارفہ عبر المراسلہ اور ان دونوں کے درمیان کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی بلکہ صرف حطوط نگاری چلتی تھی اور تقریباً بیس سالوں تک کا یہ ریلیشن تھا اور اس میں کبھی دونوں نہیں ملے صرف خط لکھا کرتے تھے یہ دونوں ایک دوسرے کو ولم یلتقیا آبادن کیا کہہ رہے ہیں سیب واتسپ اور فیس بک پہ ہی تھی ملاقات چلیں اور یہ جو مراسلہ شروع ہوا تھا یہ بھی اجنہا متقصرہ کی وجہ سے تو اجنہا متقصرہ جو ان کی روایہ تھی وہ مطلب ان کی زندگی میں بہت سارا اثر لے کر آئی بہت ایفیکٹ پڑا اس کا تو اجنہا تو متقصرہ کو جاننے کے بعد ہی می زیادہ نے ان کو خط لکھنا شروع کیا تھا اور وہیں سے ان کے ریلیشن کی ابتدا ہوئی تھی انہیس سو بارے میں اس کے اندر یہ جو خطوط لکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا ان کے افکار کے بارے میں ان کے ایڈالوجی کے بارے میں ان کے نظریات کے بارے میں اسی کے بارے میں بات ہوتی تھی ان کے درمیان کا ریلیشن جو ہے تقریباً بیس سال چلا حتی توفی جبران یہاں تک کہ جبران کا انتقال ہو گیا نائنٹین تھرٹیون میں کان جبران فنان باریا خاصتاً فررسمی والالوان المائیا علوان المائیا کو کیا کہتے ہیں بتائیں جی وائل پرنٹنگ تو نہیں ہے وائل پرنٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں ریکن یہ اصل میں ہے کیا کہتے ہیں اس کو وائٹر پرنٹنگ ہی کہتے ہیں وائل پرنٹنگ آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا وائل پرنٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں ویسے اس کے لیے زید کا بھی لفظ آتا ہے چلیں تو جبران جو تھے وہ بڑے ماہر رسام تھے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں اور وائل پرنٹنگ یا وارٹر پرنٹنگ میں بھی ماہر تھے حیسل تحقہ بھی مدرست الفنون اکادمی یا جولیان اور جو آرٹس کالش تھا جولیان اکادمی وہاں انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا کہاں پیریس کے اندر کب ایڈمیشن لیا تھا انیس سو آٹھ سے انیس سو دس تک یہ وہاں رہے وہاں ایڈمیشن لیا کہاں پہ یاد رکھئے گا مدرست الفنون اکادمی یا جولیان جولیان اکادمی کس چیز کی تھی مدرست الفنون تھی مطلب آرٹس کالش تھا وہ آرٹس اسکول کہلیں اس کو تو اس کے اندر انہوں نے ایڈمیشن لیا پیریس کے اندر اور یہ جو وہاں گئے تھے پڑھنے کے لیے ان کو بھیجا تھا کس نے جبران جب تک زندہ رہے ان کی دوستی باقی رہی ماری ہسکل کے ساتھ جبران کی مدد کے لیے ہسکل نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے اور اسی طرح ان کی جتنی بھی انگلیش کی کتابیں ہیں کین کی جبران خلیل جبران کی چونکہ ابتدامی ہے انگلیش میں ہی لکھا کرتے تھے تو ان کی ساری انگلیش کی کتابوں کو لکھنے میں بھی انہوں نے مدد کی ہے ان کی ٹھیک ہماری ہسکل نے ان کو بھیجا تھا پیریس اپنے خرچے پر بھیجا تھا انیس سو آٹھ سے انیس سو دس تک یہ پیریس میں رہے تھے دو سالوں کے لیے یہ پیریس گئے فن کو سیکھنے کے لیے کیونکہ پینٹنگ تو کرتے تھے لیکن مہارت حاصل کرنے کے لیے ان کو ڈگری کی بھی ضرورت تھی اور اچھے ٹیچر کی بھی لہٰذا اس لئے وہاں گئے تھے اور وہیں ان کی ملاقات کس سے ہوئی ان کے دوست یوسف حویق سے ہوئی جبران خلیل جبران خلیل نے یہ مطلب تحییہ کر لیا کہ وہ انگلیش میں ہی لکھیں گے کیوں انگلیش میں لکھیں گے لکھئی لا تقتصر مجموعہ تا قراءہ علی محدثے سے متحدث العربیہ فقط تاکہ جو کچھ یہ لکھے ان کے پڑھنے والوں کی تعداد صرف عربی بولنے والوں تک نہ رہے انگلیش میں لکھیں گے تو وہ پھر چونکہ یہ رہتے بھی تھے امریکہ میں تو وہ چیزیں پھیلیں گی پھر اور زیادہ اس کو قاری ملیں گے پڑھنے والے لوگ زیادہ ملیں گے چلیں عورتوں کا بڑا ان کی زندگی میں رول رہا ہے جبران کی زندگی میں بلکہ ان کی جو فکری شخصیت غبری ہے نکھری ہے اور ان کی فنی شخصیت بھی وہ عورتوں کا ہی ہاتھ تو اس کے پیچھے اور ان ساری چیزوں کا اصل ان کی تمام کتابوں میں نظر آتا ہے جو بھی انہوں نے لکھا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کس کے کس کے بارے میں تین نام پڑھے ہیں ٹھیک ہے ایک حلا ظاہر کا دوسرا میزیادہ کا اور تیسا ماری ہسکل کا اب یہ چوتھا نام ہے ٹھیک ہے کانت جوزفین بی بودی الحب الاول فی حیاتی جبران جبران کی زندگی میں پہلی محبت تھی جوزیف بی بودی ہیسو التقابیہ جی شایدی کیوں نے کر لی جب بھورتوں کوئی اتنا رول کرتی ہیسو التقابیہ اندما کانا ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کی جوزیف جوزفین بی بودی سے جب ان کی عمر سے پندرہ سال کی تھی کہاں ملاقات ہوئی تھی فی مارزن لرسمی فی بوستن وہاں پہ ایک نمائش لگی ہوئی تھی بوستن کے اندر ٹھیک ہے پرنٹنگ کی وہی ان کی ملاقات نمائش سمجھ رہے ہیں مارز کسے کہتے ہیں بتائیں مارز کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں پیر میں پیر پیر ایکزیبیشن ایکزیبیشن بھی کہہ سکتے ہیں نا تو یہ بوستن میں لگا ہوا تھا یہ بھی کہتے وہاں جبران بھی اور وہیں ان کی ملاقات جوزفین بی بودی سے ہوئی تھی ایٹی نائنٹی ایٹ میں کانت جوزفین اکبر بکفیرم من جبران اور وہ بہت بڑی تھی ان سے جوزفین جو ہے بہت بڑی تھی اور ماری ہاسکل بھی ان سے بہت بڑی تھی مطلب دس سال بڑی تھی ان سے ماری ہاسکل بھی ان سے دس سال بڑی تھی چلیں جب ان کی اتنی کہانی رہی ہو تو پھر ان کے اسلوب میں جو ان کے لکھنے کا انداز دا اس کے اندر رومانسیہ ہی کیا ہے نمائیہ ہے تو ہم نے پڑھا تھا رمزیہ میں کہ مؤسس الرمزیہ کس سے کہا جاتا ہے بتائیں مؤسس الرمزیہ کس سے کہا تھا عدب العربی کے اندر جبران کو ہی کہا جاتا ہے نا جبران کو ہم نے وہاں پڑھا تھا ٹھیک ہے تو جبران کو کہا تھا وہی بات یہاں پر کہا ہے وخاصتا فی الشیر النصری تو نحضت العدب العربی الحدیث جو ہے اس کے اندر یہ بڑے رائی دین میں سے مانا جاتے ہیں خاص کر کے شیر نصری میں تو شیر نصری کی ابتداء ان کے یہاں سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے شیر نصری کسے کہتے ہیں شیر نصری کسے کہتے ہیں مطلب یہ پویٹری بھی نہیں ہے پروز بھی نہیں ہے دونوں کے بیچ بیچ کے چیز ہے رائمنگ ہے اس کے اندر لیکن اس کے اندر قافیہ اوزان ان چیزوں کبھی خیال نہیں کیا جاتا نہ کوئی تفیلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بس رائمنگ ہوتی ہے اور بس لکھ دیا جاتا ہے اسی کو شیر نصری کہتے ہیں بعض لوگ اس کو شیر کے قسم نہیں مانتے ہیں اور بعض لوگ مانتے ہیں زہرت موہبت جبران خلیل فیسنی مبکرتن کا فنان وَبَعْدَ سَنَوَاتِ انْتَقَلَ لِلْعَائِشْ بِي مَدِينَةِ نِيْوَرْكَ حَيْثُ بَدَى الْاَوَّلِ مَرَّةٍ فِي الْكِتَابَ بِالْلْلُوغَةِ الْإِنجْلِزِيَةِ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو فنان کی صلاحیت تھی وہ ان کی ابتدائی زندگی میں ہی نظر آنی شروع ہو گئی تھی لیکن پھر بعد میں جب یہ نیویورک چلے گیا اور وہاں پر انہوں نے انگلیش میں سب سے پہلے لکھنا شروع کیا کہاں سے نیویورک میں جا کر گئے کب سے لکھنا شروع کیا تھا کسی ایر سے بتائیں نائنٹین 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 ٹویلپ سے انگلیش میں لکھنے لگے تھے یہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ رابطت القلمیہ کے ممبر تھے یہ سارے لوگ اس میں شریک تھے یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اسس جبران خلیل جبران الرابط قلمیہ فی نیویورک عام نائنٹین ٹرنٹی معکل من مخائل نائمہ عبد المسیح حدداد نصیب عریضہ علیہ ابو ماضی رشید ایوب نظر حدد امین الرحانی بھی ہیں اس کے علاوہ اور بھی نام ہے جیسے اس کے خازن کون تھے خازن کون تھے ویلیم ویلیم تھے ٹھیک ہے تو اور بھی نام ہے جو ہم وہاں پہ پڑھ چکے ہیں یہاں پہ تو کچھ ہی نام ذکر کیے گئے ہیں مخائل نائمہ دستوراً لرابطہ مخائل نائمہ نے ہی دستور لکھا تھا یہ پریویئس کوششن میں بھی ہم نے سالٹ کیا تھا کہ مخائل نائمہ نے ہی اس کا دستور لکھا تھا کہ اس کا رابطہ قلمیہ کا اور ان کی ایک کتاب ہے الغربال کے نام سے مخائل نائمہ کی جو الغربال فی النقد ہے ٹھیک ہے دو کتابیں الغربال اور الغربال الجدید دونوں کتابیں نقد کے اندر ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مخائل نائمہ کی جو یہ کتاب ہے الغربال وہی رابطہ قلمیہ کا دستور تھا ولی مذہبی میں شیری اور ان کا جو شیری مسلک تھا رابطہ قلمیہ کا اس کی وضاحت اسی کتاب کے اندر کی گئی تھی وَقَدْ ظَهْرَ فِيهِ تَأَثْر بِرْرُمَانْسِيَةَ الْغَرَبِيَةَ اور یہ لوگ متاثر تھے کس سے رومانسیہ غربیہ سے جس نے عربی الحدیث شیر عربی کے اندر بہت زیادہ اثر اس نے اپنا چھوڑا تھا تو رومانسیہ غربیہ سے سارے لوگ دیوان بھی رومانسیہ غربیہ تھے یہ بھی رومانسیہ غربیہ تھے خلیل متران یہ سارے رومانسیہ غربیہ تھے ایک میں آپ لوگوں کو ایک دوں گا چارٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے جماعتیں تھیں مسلمانوں کی یہ سوری اسرے حدیث میں کون کون سے شورہ اور عربیہ کی ارگنائزیشنز تھی جو رومانسیہ سے متاثر تھی کہ جماعت ابولو ہے اور یہ سب مدرسو الدیوان سب اسے سے متاثر تھے رومانسیہ سے انتہج جبران فی کتاباتی اتیچاہان ان کی کتابوں کے اندر دو رخ ملتے ہیں ان کے تحریروں کے اندر پہلا رخ کیا ہے کیونکہ یہ مسیحی تھے لیکن مسیحیت کو بھی یہ بہت زیادہ نہیں مانتے تھے اس کے خلاف بھی یہ لکھتے تھے ایسی طرح مسلمانوں کے جو بہت زیادہ ان کی جو ارثور ڈاکس سوسائٹی تھے اس ٹائم کے اس کے خلاف بھی یہ لکھتے تھے تو دینی عقائد کے خلاف بہت مضبوطی کے ساتھ یہ لکھتے تھے اور دوسرا کیا تھا کہ زندگی سے لطف انتوز ہونے کی طرف لوگوں کو رجحان دلاتی چونکہ رومانسیہ جہاں پہ آئے گا وہاں پہ کیا ہوگا تفاول ہوگا اور جہاں تفاول ہوگا وہاں کیا ہوگا کہ جو زندگی ملی ہے اس سے خوش رہو ٹھیک ہے وہ کیا شعر ہے کہ اب آئے ہو دنیا میں تو یوں موہ نہ بگاڑو دو روز تو رہنا ہے بری ہے تو بری ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ وہی تھے تو ان کا قصیدہ ہے المواقب اس کے اندر یہ کوشن میں آ چکا ہے کہ المواقب کس کا قصیدہ ہے تو یہ جبران کا قصیدہ ہے اور اس کے اندر یہ دونوں پہلو نظر آتے ہیں ایک ساتھ اللہ تی غنتہ المطربہ اب یہ اضافی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کو لبنانی جو گائی کا تھی سنگر تھی انہوں نے گایا ہے انہوں کا نام تھا فیروز ٹھیک ہے انہوں نے یہ اس کو گنگن آیا ہے مواقب کو جبران نے سارے ہی اصناف جتنے بھی ہوتے ہیں سب میں انہوں نے لکھا جیسے انہوں نے شیر بھی لکھا روایہ بھی لکھی والقصہ القصیرہ اور قصہ قصیرہ بھی لکھا ٹھیک ہے سب کچھ لکھا انہوں نے اسی طرح انہوں نے مقالات آرٹیکلز بھی لکھے اللہ تی تمیزت بتنوئی موضوعاتیا اور اس کے اندر موضوعات بھی الگ الگ ہیں جیسے کہ اس میں اجتماعی موضوعات بھی ہیں مطلب معاشرتی سوشل والسیاسی پولیٹیکل ایشوز پر بھی انہوں نے لکھا مقالات فکری یعنی ایڈالوجی کے اوپر بھی لکھا اور فلوسفی کے اوپر ان سارے موضوعات پر انہوں نے آرٹیکس لکھے عربی اور انگلیش دونوں زبانیں ان کو آتی تھی اور دونوں میں یہ لکھا کرتے تھے انگلیش میں بھی انہوں نے بہت اچھی اچھی کتاب لکھیں جیسے ان کی سب سے مشہور کتاب جس کو مانا جاتا ہے دب پروفیٹ جس کو النبی کے نام سے النبی ہے عربی میں اس کا ٹرانسلیشن ہے وہ اصل میں انہوں نے انگلیش میں لکھی تھی دب پروفیٹ کے نام سے ٹھیک ہے وَأَصْدَرَ عَدَدًا مِّنَ الْكُتُبُ وَاصَلَ إِلَى السَّمَانِيَةِ وَذَلِكَ خِلَالَ السَّمَانِيَةَ عَوَامِ ان کے کتابیں بہت زیادہ ہیں ہے نا چلیں آٹھ سالوں کے درمیان انہوں تقریباً اسی کتابیں یہاں بس سمانیہ ہو گیا یہ سمانین ہونا چاہیے اشتہر فِالْمَحْجَر بِكِتَابِهِ النَّبِي یہ اصل میں دا پروفیٹ تھی دا پروفیٹ کو ٹرانسلیشن کیا گیا النبی کے نام سے وَوَوَ مِثَالٌ مُبَكِّرٌ عَلَى خَيَالِ مُلِحِم بِمَا فِي ذَلِكَ السلسلَةٌ مِنَا مَقَالَاتَ الفَلْسَفِي جی میں سبس میں یہ عربیک والی شائع ہوئی تھی یا انگلیش والی یہ انگلیش والی شائع ہوئی تھی نائنٹین ٹوائنٹی تیری میں انگلیش والی ہوئی تھی مِنَا مَقَالَاتَ الفَلْسَفِي اس کے اندر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے انگلیش میں جو مقالات لکھے تھے فلسفیانہ مقالات وہ ساری چیزیں جمع کر دی گئی تھی اور انہوں نے انگلیش میں ہی لکھا تھا اس کو اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں سب سے پہلے ان کی مشہور کتاب سب سے النبی ہے انیس سو تیس میں شائع ہوئی اس کی پچاس سے زیادہ لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے اس بک کی پچاس سے زیادہ لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ پاپولر ہوئی ہے بک توفی خلیل جبران ان کا انتقال ہو گیا نائنٹین تھرٹی ون میں کس وجہ سے جگر کی بیماری میں ٹھیک ہے وَمَعَ وَفَاتِ خلیل جبران انتہت الرابطہ القلمیہ جس کو انہوں نے قائم کیا تھا لیکن وہ دھیرے دھیرے کمزور ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا رابطہ قلمیہ بکھر گیا ختم ہو گیا وَقَدْ تَمَنَّ جبران اور جبران کی یہ تمنہ تھی کہ ان کو لبنان میں دفن کیا جائے لہٰذا انتقال تو ان کا نیویورک میں ہوا تھا تو وہیں دفن کر دیا گیا تھا ان کو لیکن بعد میں ان کی آرزو پورا کرنے کے لیے نائنٹین تھرٹی ٹو میں ان کا جو کچھ بچ گیا تھا رفات کسے کہتے ہیں رفات کہتے ہیں گلنے کے بعد جو ہڈی وڈی تھوڑی بہت بچ جاتی ہے نا کنکال کنکال نہیں کہا کنکال بھی کہاں بچتا ہے کچھ ہڈیاں ہوتی ہیں جو نہیں گل پاتی ہیں مٹی میں تو انہی ہڈیوں کو اٹھا کر کے باقی ماندہ کو اٹھا کر کے کہاں لبنان منتقل کر دیا گیا وَدُفِنَا حُنَاک اور وہیں وہ چیزیں دفن کر دی گئیں اور پھر اس جگہ کا نام پڑ گیا مَتْحَفُ جُبْرَان تو مَتْحَفُ جُبْرَان کیا ہے بتائیں یہ اصل میں ان کی ہڈیاں جو اٹھا کر لائی گئیں وہاں سے نیو آرک سے اور اس کو لبنان میں دفن کیا گیا نائنٹین تھرٹی ٹو میں اور اس جگہ کا نام مَتْحَفُ جُبْرَان رکھ دیا گیا ٹھیک ہے چلے ان کی کچھ کتابیں ہیں جو چائنیز لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوئی ہیں ان میں سے کون کون کتابیں ہیں رَمْ لَوَزُّبْ النَّبِي دَمْعَ وَبْتِسَامَة ہے نا الْمَوَاقِبْ الْأَجْنِيَةُ الْمَتَقَسِّرَةُ تو یہ ان کی کچھ کتابیں ہیں جو چائنیز لینگویج میں بھی ٹرانسلیشن ایک دو تین چار پانچ چھے تو یہ ان کی پانچ کتابیں ہیں جو چائنیز لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے چائنیز میں شیئر لیں اب ان کی معلفات کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلی کتاب الْمَجْنُون کے نام سے شائع ہوئی انگلیش کے اندر ہے نا انیس سو میں پھر الْمَوَاقِبْ بھی انیس سو میں عَرَائِسُ الْمَرَوِجْ انیس سو پانچ میں الْمَوَاقِبْ الْمَتَمْرِدَىٰ انیس سو آٹھ الْمَوَاقِبْ 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 الْمَوَاصِفْ الْبَدَائِ وَالْتَّرَائِفْ یہ جتنی کتابیں یہ سب مشہور ہیں تو اسی وجہ سے ان کا سیکوینس یاد رکھے گا کہ کون پہلے شائع ہوئی کون بعد میں شائع ہوئی ملاقب ان کا قصیدہ بھی ہے ملاقب بک بھی ہے ایک انیس سو انیس ہے ایک انیس سو اس کے بعد مختارات مِن رسائلِ جبران خلیل جبران ان کے لیٹرز بھی شائع ہوئے یہ تو بہت بعد میں شائع ہوئے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں عیس ابن الانسان نائنٹین نائنٹی نائن میں شائع ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے دو مسرحیہ ہیں لعارز لعازر وحبیبہ المکفوف یہ دونوں مسرحیہ دوہزار ایک میں شائع ہوئے العواطف دوہزار دو میں شائع ہوئی ٹھیک ہے اور یہ بہت مشہور ہے ان کا الشعلت الزرقہ یہ کوشن میں آ چکا ہے تو شعلت الزرقہ جو ہے یہ رسائل حب الہمی زیادہ می زیادہ کے ساتھ ان کا جو مراسلہ چلتا تھا وہ ہے الشعلت الزرقہ ٹھیک ہے ان کے سارے چیٹ کو جمع کر دیا گیا اس کے اندر صدرالکتاب الاصلی بلوغت الانجلیزیہ انگلیش میں یہ کتاب سب سے پہلے شائع ہوئی ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن فور میں الشعلت الزرقہ شیلے اس کے بعد آلیہت الارض ان کی کتاب ہے یہ بھی انگلیش میں انہوں نے لکھی تھی نائنٹی تھرٹی تری اچھا میں ایک میرے پاس چیٹ بنا ہوا کون سی بک ان کی انگلیش میں کون سی عربی میں وہ چیٹ میں آپ لوگ ساتھ وہ پورا چارٹ جو بنا ہوا وہ شیئر کر دوں گا آپ لوگ ساتھ ٹھیک ہے تو اس میں دیکھ لیجئے گا کہ کون سی انگلیش میں کون سی عربی میں ہے نا کون کس فنڈ میں ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے نوٹس میں ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح بھی کوششن آتا ہے کہ یہ کتاب ہے یہ کیا ہے ان کا دیوان ہے روایہ ہے قصہ قصیرہ ہے مجموع مقالات ہے کیا ہے یہ تو وہ بھی کوششن آتا ہے تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ کتابوں کا سلسلہ یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دے دوں گا اوسع جبران جبران نے یہ وسیعت کی تھی کہ ان کی قبر پر یہ کلمیں لکھ دیا جائیں اور میں تمہارے پہلو میں کھڑا ہوا ہوں ابھی میں تمہارے پہلو میں کھڑا ہوا ہوں اپنی آنکھوں کو بند کرو اور کیا کرو توجہ کرو تورانی امامک تم مجھے اپنے سامنے دیکھو گی ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ میری قبر پر لکھ دینا لہٰذا ان کے قبر پر یہ لکھ دیا گیا تھا اسی طرح ایک اور کوششن آتا ہے کہ ایک ابوالعالہ المعارفی نے کہا تھا میری قبر پر لکھ دینا کیا لکھ دینا بتائیں وہ بہت مشہور ہیں انہوں نے کیا کہا تھا شیئر حضر حضر جناہو ابھی علیہ حضر 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 تو یہ شیئر انہوں نے کہا تھا اسی طرح جبران نے کہا تھا کہ یہ لکھ دینا میری قبر کے اوپر شیئر اب جبران کے اوپر بہت ساری کتابیں مقالات بھی لکھے گئے ہیں تو یہ مشہور ہے اسی لئے یہ کوشن میں آتا ہے مخائل نوائمہ نے کتاب لکھی تھی جبران خلیل جبران کے نام سے چھیک ہے مخائل نوائمہ نے اس کے علاوہ جو ہیں یہ اب تک کوشن میں آیا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چونکہ ہمارے سیلیبس میں اس لئے یہ آ چکا ہے کہ مخائل نوائمہ نے نائنٹین ایٹی ون میں وہ کتاب شائع ہوئی جبران خلیل جبران کے نام سے ہی کتاب لکھی تھی ہاں حیات کو عدب فنو ایسے کر رہے ہیں ہاں وہ آئے گا جب مخائل نوائمہ کہاے گا تو اس میں پورا ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے اس میں نے مطلب دو ہی زیادہ مشہور ہے ایک حبیب مسعود کا جبران حیر ممیدن جی جی ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے جناب جبران خلیل جبران جو رسام ہے فنان ہے سب کچھ ہیں یہ ٹھیک ہے اور ان کی کہانیاں ہیں ہے نا دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئے ہیں تو بہت ساری کہانیاں ان کی ٹھیک ہے دوسرے ہمارے شائعر عدیب عربی لبنانی الاصل یہ بھی کیا ہیں لبنانی ہیں اور علیہ ابو ماضی علیہ ابو ماضی پیدائش ہوئے 1957 میں دنیا سے چلے گئے یہ 23 نومبر 1957 شائعرون عربیون لبنانیون لبنانی شائعر ہیں یہ بھی یہ بھی رابطہ قلمیہ کے مؤسسین میں سے ہیں یہ بھی بہت غریب گھر میں پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے جیسے جبران خلیل جبران کیا ہے غربت تھی ان کے ہاں بھی غربت تھی جبران خلیل جبران بھی کیوں گئے تھے غربت کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن ان کے جانے کی وجہ غربت بھی تھی فلس حکومت کا ظلم بھی تھا دونوں وجہ تھی ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی کمزور حال تھے بسیتت الحال تھے لیدہ علیہ کلمیہ ستیہیں یدر اسے فی قریتی ہی سیوہ دروس لیبتدائی ہے لہٰذا یہ ابتدائی تعلیم پرائیمری ایجوکیشن کے بعد آگے نہیں پڑھ سکے لہذا انہوں نے ابتدائی تعلیم کا حاصل کی چرچ کے بغل میں ہی ایک مدرسہ تھا مدرسہ المحیطسہ وہاں انہوں نے ایڈمیشن لیا اور وہیں پڑھا جب لبنان کے اندر بہت زیادہ حاجت بڑھ گئی ہے فقر بڑھ گیا غربت بڑھ گئی تو پھر رحل ایریا الہا مصر یہ لوگ مصر چلے گئے ٹھیک ہے لبنان سے مصر چلے گئے کب نائنٹین زیرو ٹو میں تو پہلے یہ ڈائریکٹ امریکہ نہیں گئے تھے بلکہ پہلے مصر گئے تھے نا انیس سو دو میں کیوں گئے تھے بہت فی تجارہ تجارت کی غرص سے ما عم ہی اللذی کانے یم تہینو تجارت تب وہاں ان کے چشا مصر کے اندر ان کے چشا تھے جو تمباکو بیشا کرتے تھے ٹھیک ہے ٹوبیکو کی تجارت کرتے تھے انہی کے ساتھ تجارت کرنے کے لئے یہ بھی انیس سو دو میں مصر چلے گئے والدو و داہر ابو ماضی ان کے والد کا نام داہر ابو ماضی تھا ولہو خمسطو اخوا ان کے پانچ بھائی تھے ہم مراد و میتری و تانیوس ابراہیم اوجن یہ سارے ان کے بھائی ہیں اچھا یہ دیکھیں آپ لوگوں کو لگے گا یہ بھائیوں کا نام کیوں یاد رکھیں کتنے بھائی تھے یہ کیوں یاد رکھیں یہ سارے کوشن نیٹ والے دیتے ہیں جب ان کو چونکہ وہ تین طرح کا کوشن بناتے ہیں نا ایزی پھر موڈریٹ اور پھر ہارڈ تو ہارڈ کوشن میں وہ اسی طرح کے کوشن اٹھا کے دیتے ہیں نا جیسے ایک بار کوشن دیتے ہیں کہ فرزدک کے گیار میں بچے کا نام کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کا مطلب ان کی حرکتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہاں چلیں تو ان کے پانچ بھائی تھے ان کے یہ مراد میں چرید تانیوس ابراہیم اوجن ان کے والد جو تھے وہ ایک دہاتی کاشتکار تھے کسان تھے وہ کیا کرتے تھے دودھ القز کسے کہتے ہیں جو سلک کا کیڑا ہوتا ہے نا ریشم جو بناتا ہے کیڑا دیکھا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا جی دیکھا ہے جی سرکی تو اسی کو کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں دودھ القز ٹھیک ہے تو ان کے والد کیا کرتے تھے وہ دودھ القز اور اسی طرح توت توت ہوتا ہے نا شہ توت توت کے پیڑ ہوتے ہیں تو یہ جو یہ جو ہوتا ہے کیڑا یہ زیادت تر توت کے پیڑ پر پالا جاتا ہے اس کو اسی پر پالا جاتا ہے اس کیڑے کو دودھ انسٹ کو گئیتے ہیں سرک ہاں ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے تھے اسی کی در مطلب دیکھ بھال کا ذمہ داری تھی ان کی وَسَرْعَان مَا تَرَكَتْ تَعْلِيم لِفَقْرِ آئِلَتِ اپنے گھر والوں کی غربت کی وجہ سے بہت جلدی ان کو تعلیم چھوڑنی پڑی حیثو ترک مدرستو فی سنیر حادیت عشر گیارہ سال کے ہی تھے علیہ ابو مازی جب انہوں نے تعلیم چھوڑی اور پھر اسکندریہ چلے گئے انیس سو دو میں کیوں چلے گئے کام کے لئے تجارت کے لئے وَعَمِلَهُنَا كَمَا عَمِّهِ وہاں اپنے چشا کے ساتھ انہوں نے کام کیا اللَّذِي كَانَ تَاجْرًا فِي بَيِّسَ جَائِرْ نَحَارًا لہٰذا یہ اپنے چشا کے ساتھ ہی دن میں سگریٹ بیچا کرتے تھے وَكَانَ يُتَالِعُ الْكُتُبُ وَيَتَعَلَّمُ النَّحْوَ الْعِرَابِ لَيْلًا اور رات میں کتابوں کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور نحب اور عراب سیکھا کرتے تھے ٹھیک ہے تو دن میں تجارت کرتے تھے اور رات میں پڑھائی کرتے تھے اسی انہی چاری چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے وَفِ الْإِسْكِنْدِرِيَ تَعْتَي تُبَيْعَ السَّجَائِرْ فِي النَّحَارْ فِي مَتْجَرِ عَمِّي میں اپنے چشا کی دکان میں دن میں سگریٹ بیشا کرتا تھا اور رات میں میں نحب اور سر پڑھا کرتا تھا کبھی خود ہی پڑھ لیتا تھا اور کبھی کسی عدیب سے یا کسی پڑھانے والے سے پڑھ لیا کرتا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح کا ان کا بچ بنا تھا وَهُنَا كَلْتَقَا بِأَنْتُونَ الْجَمِيلُ وَهِنَا كَلْتَقَا بِأَنْتُونَ الْجَمِيلُ کہاں اسکندریا کے اندر اور انتون جمیل جو تھے وہ امین تقیدین کے ساتھ ایک مجلہ نکالا کرتے تھے جس کا نام الظہور تھا لہٰذا انتون الجمیل جب ایلیہ ابو ماضی سے مرے فَاعَجَبَ بِذَكَائِهِ تو ان کی ذکاوت سے ان کی ذہانت سے وَعُسَامِيَتِهِ عِجَابًا شدیدہ عُسَامِيَا کسے کہتے ہیں بتائیں عُسَامِيَا کہتے ہیں سیلف ایجوکیشن کو ٹھیک ہے سیلف اسٹیڈی کہلیں سیلف ایجوکیشن تو اس کو عسامیہ کہتے ہیں تو ان کو جب پتا چلا کہ انتون الجمیل کو کہ انہوں نے خود سے پڑھائی کی ہے کسی مدرسے میں کہیں اسٹیچیوٹ میں انہوں نے نہیں پڑھائے تو ان کی ذہانت سے اور ان کے سیلف ایجوکیشن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے بہت پسند کیا اس کو اور پھر ان کو بلایا کہ آپ بھی مجلے کے اندر لکھئے کس مجلے کے اندر مجلہ الزہور کے اندر لہٰذا انہوں نے اسی کے اندر اپنے مطلب اشعار لکھنے شروع کیا قسائد فنشر اولا قسائدی بالمجلہ اسی مجلے کے اندر ان کا سب سے پہلا قسیدہ جو ہے وہ شائع ہوا وَتَوَالَ نَشْرَ عَمَادِهِ پھر یہ اپنے اپنی چیزیں اس میں لکھتے رہے مجلہ الزہور کے اندر اِلَا اَن جَمَعَ بَوَاكِرَ الشَّعْرِهِ فِي دیوانٍ اَطْلَقَ عَلِهِ اسم تذکار الماضی پھر انیس سو گیارے کے اندر جو بھی ان کی ابتدائی اشعار تھے ان سب کو جمع کیا انہوں نے جو مجلہ الزہور کے اندر لکھا تھا اور پھر اس کو انیس سو گیارے میں ایک دیوان کے اندر شائع کیا ہے نا اور اس دیوان کا نام کیا رکھا تذکار الماضی ٹھیک ہے تو تذکار الماضی ان کا پہلا دیوان ہے جو انیس سو گیارے میں شائع ہوا اور اس کے اندر وہ قصائد تھے جو یہ مجلہ الزہور کے اندر لکھا کرتے تھے ٹھیک ہے مطبع مصریہ نے اس کو چھاپا تھا وَقَانَ أَبُو مَاظِ اِذَّا كَيَبْلُغُ مِنَ الْعُمْرِ اثنان وعشرین عاماً اس وقت ان کی عمر کتنی تھی بائیس سال کی کیونکہ ایٹین ایٹین نائن میں پہلا ہوئے تھے اور انیس سو گیارے تو گیارے ادھر گیارے ادھر بائیس سال کی ایٹین کی جب ان کا پہلا دیوان شائع ہوا ٹھیک ہے تزوجہ من دوروتی دیاب پھر انہوں نے دوروتی دیاب سے شادی کر لی جو کون تھی نجیب دیاب کی بیٹی تھی اور نجیب دیاب کون تھے مرات الغرب جو مجلہ نکلا کرتا تھا وہ نجیب دیاب کا ہی مجلہ تھا امریکہ کے اندر تو نجیب دیاب جو صاحب مجلتی مرات الغرب تھے ان کی بیٹی دوروتی دیاب سے انہوں نے شادی کر لی ولہو سلاسو اولاد ان کے تین بچے ہوئے تین لڑکے ایک کا نام تھا ریچارڈ دوسرے کا ایڈوارڈ اور تیسرے کا روبارڈ تو ریچارڈ ایڈوارڈ اور روبارڈ تین بچے ہوئے ان کو اتجا ابو ماضی اعلانت میں شیر فی الموضوعات الوطنیہ والسیاسیہ ماضی جو تھے علیہ ابو ماضی ان کے اشار کے جو موضوعات تھے وہ نیشنل ایشیوز پر بھی لکھتے تھے نا اس کے اندر نیشنل ایٹی بھی تھی اور پولیٹیکل ایشیوز پر بھی لکھتے تھے یہ لہذا نتیجہ کیا ہوا فلم یسلم ممتارد کی سلطات حکومت کے پنجے سے محفوظ نہیں رہ سکے یہ نا جی حکومت جو ہے ان کے پیچھے پڑ گئی مطاردہ اصل میں کہتے ہیں پیچھے پڑنے کو چیز کرنا ٹھیک ہے تو حکومت کے سلطنت کے پیچھے پڑنے سے یہ بچ نہیں سکے لہذا مجبوراً فستر علی الحجرہ تو لہذا یہ حجرت کے لیے مجبور ہو گئے انیس سو بارے میں یہ حجرت کر گئے کہاں یو ایس اے حیث استقر اولاً فی سینسیناتی بی بی لی آیتی اوہائیو اوہائیو اسٹیٹ ہے امریکہ کا یو ایس اے کا وہاں پہ ایک شہر ہے سینسیناتی اس کے اندر سب سے پہلے یہ گئے ٹھیک ہے جبران کہاں گئے تھے سب سے پہلے بتائیں بوسٹن بوسٹن گئے تھے ٹھیک ہے اور یہ اوہائیو گئے لیکن بعد میں سب نیو یورک میں ہی شیفٹ ہو گئے تھے حیث اقام فیہا مدت اربعہ سنوائے چار سال یہ وہاں پہ رہے ہیں کہاں پہ سینسیناتی کے اندر عمل فیہا بی تجار مآخیہ مراد ان کے بڑے بھائی تھے مراد ان کے ساتھ یہ تجارت میں مشغول رہے پھر یہ انیس سو سولہ میں نیو یورک چلے گئے ٹھیک ہے تو لہٰذا انیس سو سولہ میں یہ نیو یورک چلے گئے ورہ سر تحریر مجلہ العربیہ مجلہ العربیہ کے نام سے جو مجلہ نکلتا تھا اس کے یہ کیا بن گئے رئیس التحریر سمترکہ پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا لیل سمفی تحریر مجلہ الفتات تاکہ یہ مجلہ الفتات کے ایڈیٹر بن سکیں مجلہ الفتات کون نکالتے تھے شکری البخاش تو شکری البخاش کا مجلہ تھا الفتات اس کے اندر پھر انہوں نے کام کیا تو سب سے پہلے مجلہ الظہور میں لکھا مصر کے اندر پھر یہ جب امریکہ گئے تو انیس سو سولہ میں مجلہ العربیہ کے اندر لکھنا شروع کیا اور پھر مجلہ الفتات کے انیس سو اٹھارے میں تحول ابعد ذالک لیعمل فی تحریر مجلہ مرات الغرب نجیب دیاب مرات الغرب جو مجلہ تھا نجیب دیاب کا اس کے اندر انہوں نے انیس سو اٹھارے سے لکھنا شروع کیا اور کب تک لکھتے رہے انیس سو اٹھائیس تک اور پھر اسے انیس سو انتیس میں تو انہوں نے اپنا ہی مجلہ نکال لیا تھا کیا نام تھا اس کا جی السمیر السمیر جبران اور میخائل کے ساتھ مل کر انہوں نے رابطہ قلمیہ کی بنیاد رکھی دی مجلہ السمیر انہوں نے انیس سو انتیس میں پبلش کیا نکالنا شروع کیا اسی طرح ادب مہجر کا ایک بڑا سورس اس کا بنیادی ایمپورٹنٹ سورس جو ہے وہ مجلہ السمیر ہے لہٰذا اگر کسی کو ریسرچ کرنا ہو ادب المہجر کے اوپر تو ریسرسیں جھونڈنے اس کو تو مجلہ السمیر ان میں سے ایمپورٹنٹ ریسرس ہوگا حیثو نشرا فیہا موظم عدبائی المہجر جس کے اندر مہجر کے جو بڑے بڑے عدبات ہیں ان کی چیزیں شائع ہوا کرتی تھی و بخاصتی انتاج ہوں ان کے شیری چیزیں ہوں یا نصری چیزیں جو بھی وہ لکھتے تھے وہ زیادہ تر مجلہ السمیر کے اندر چھپا کرتا تھا وستمرت فی الصدور یہ مجلہ نکلتا رہا کب تک نائنٹین فیفٹی سیون تک نائنٹین فیفٹی سیون میں علیہ ابو مہادی کا انتقال ہو گیا اور پھر یہ مجلہ نکلنا بند ہو گیا وفی نیویورک نیویورک کے اندر رہتے ہو ان کے تین شیری دیوان پبلش ہوئے اس کے بارے میں ڈیٹیل ابھی اور آئے گی تو یہ تین دیوان تو ٹوٹل چار دیوان ہو گئے نا ان کے سب سے پہلا دیوان کون سا تھا تو ان کے بارے میں سیکوئنس لکھنے آتا ہے کہ ان کے پانچ دیوان ہیں ٹوٹل تو پانچوں کا سیکوئنس کیا ہے ٹھیک ہے تو پانچوں کا سیکوئنس ابھی آئے گا تو وہ ہم دیکھ لیں گے تو جو بھی رابطہ رابطہ سمرات کیا ہے رابطہ قدمیہ رابطہ قدمیہ کے جو ممبران پہ ان کی چیزیں جو شائع ہوا کرتی تھے وہ تین مجلات مجلہ الفنون تھا نصیب ریزہ کا مجلہ سائع عبد المسیح حداد کا اور مجلہ السمیر کن کا علیہ ابو مابی تھا تو انہی تینوں میں ان کی چیزیں چھپا کرتی تھی رابطہ قدمیہ کے تو مجلات کا نام اتنی بار ریپیٹ ہو گیا کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ کون سا مجلہ نکالا کرتا نائنٹین ففٹی ایٹ میں زار علیہ ابو ماضی لبنان باڈن قطعین طویلین بہت لمبی جدائی کے بعد پھر یہ لبنان لوٹے ہیں لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ بس بھومنے کے لئے گئے تھے رہنے کے لئے نہیں کیوں گئے تھے لبنانی حکومت نے ان کو بلایا تھا لحضوری مہرجان اونسکو اونسکو فیسٹیو کے اندر شامل ہونے کے لئے اور وہاں پہ کیوں بلایا تھا لیمثل مع صحافی حبیب مسعود صاحب مجلہ الاسبا فی البرازیل صحافت المہجر تاکہ حبیب مسعود کے ساتھ یہ بھی کون علیہ ابو ماضی بھی مہجری صحافت کی نمائندگی کر سکیں یعنی مہجر میں جو صحافت ہو رہی ہے اس کی نمائندگی کرنے کے لئے حبیب مسعود کو بلایا گیا تھا جو اسبا انگلوسیہ کے کیا تھے رئیس التحریر تھے اور ان کو علیہ ابو ماضی کو بلایا گیا تھا دونوں لوگوں کو وَكَانَ مَوْضِو تَقْرِيمٍ وَحَفَاوَتٍ اور یہ جو پورا پروگرام تھا یہ اصل میں کیا تھا وَعَمْ وِلْكَمْ پروگرام تھا ٹھیک ہے فَقَدْ سَارَعَ الْلُبْنَانِيُونَ لِلِحْتِفَائِ بِهِ ان کا بہت زبدست استقبال کیا لبنانیوں نے وَقَدْ مَنَحَتْهُ الْحُكُمَةَ الْلُبْنَانِيَا وِسَامِ الْعَرُسْ وَوِسَامِ الْاِسْتِحْقَاقِ اور ان کو دو کیا ملے ایوارڈس ملے وِسام اصل میں کسے کہتے ہیں بتائیں وِسام کا مانا کیا ہوتا ہے میڈل بیچ بیچ تمغہ 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 میڈل بیچ جو کہلیں تو لبنانی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دو تمغے دیئے گئے ہیں جیسے انڈیا میں ملتا ہے نا کیا ملتا ہے ساہیت اکیڈمی ایوارڈ ہے اور یہ ساری چیزیں تو اسی طرف تو اس میں کیا تھا الْعَرُسْ وَوِسَامِ الْاِسْتِحْقَاقِ یہ دو چیزیں ان کو ملی اسی طرح دمشق کے اندر بھی ان کے لئے ایک پروگرام رکھا گیا وَمَنَحَهُ حَاشِمَ الْاتَاسِ رئیس الجمہوریہ سوریہ اور شام کے جو رئیس الجمہوریہ تھے حاشم الْاتَاسِ انہوں نے ان کو وِسَامُ الْاِسْتِحْقَاقِ دیا تو وِسَامُ الْاِسْتِحْقَاقِ ان کو دو جگہ سے ملا لبنان سے بھی اور دمشق سے بھی سوریہ سے بھی کب ملا فورٹی نائن میں تو نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہ کہاں آئے تھے لبنان اور نائنٹین فورٹی نائن میں کہاں گئے تھے شام گئے تھے یہ ادب اور صحافت کے لئے انہوں نے آپ کو بلکل فارق کر لیا تھا پھر ان کا جو مشہور فلسفہ تھا جیسا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ شاعر التفاول کہلاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے شاعری کے اندر ان کا فلسفہ کیا تھا کہ اس کے اندر آپٹیمزم جو تھا وہ پہلو غالب تھا اسی طرح زندگی کی محبت اور وطن کا شوق تو تین چیزیں ہیں التفاول دوسرا حب الحیات تیسرا حنین حنین الالوطن تو حنین الالوطن یہ جو ہے نا یہ تینوں خصوصیات ہیں اگر آپ سے آ جائے کہ مہجری ادربا کی خصوصیات کیا ہیں اور اس میں آپشن سیلیکٹ کرنا ہو تو یہ تینوں ہوں اس کے خصوصیات ہیں ٹھیک ہے تو ایک میں آپ لوگوں کو دوں گا چیٹ ایک پیج ہے تو اس میں خصوصیات لکھی ہوئی ہیں مہجر کی کیا خصوصیات ہیں تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے چلیں یہ کوشن آ چکا ہے ٹھیک ہے کہ علیہ ابو ماضی کی نظر میں زندگی کیا تھی کہ بس ایک ایک سانحہ تھا ایک حادثہ تھا جو ہو گیا ہونے والا حادثہ تھا جو ہو گیا ہے نا اب ہم دنیا میں آگئے لہذا اب ہمیں کیا کرنا چاہئے لہذا انسان کو یہ چاہئے کہ وہ یہاں کی خوبصورتی سے کیا ہو لطف اندوز مزالے وَمُسْتَمْ تِعَمْ بِمَا تَقَدْمَهُ مِنْ نَعْمَهُ وَمَا تُوفِرْهُ لَهُ مِنْ مُتَعْمَ ٹھیک ہے اور یہاں جو آسائشیں میسر ہیں جو نعمتیں میسر ہیں جو ٹھیک ہے جو مزے کی چیزیں ہیں ان سب کا لطف اٹھائے بس یہی انسان کا کام ہے انسان کو دنیا میں آنا تھا آ گیا نہ اس کی اپنی کوئی اس میں خواہش تھی نہ اس کا اپنا کوئی زور تھا کہ ہم کو دنیا میں جانا ہی جانا ایک حادثہ تھا جو ہو گیا اب جب ہو گیا ہے تو پھر دنیا میں مزے لو دو روز تو رہنا ہے بری ہے تو بری ہے ٹھیک ہے داک کشے رہنا وہ کیا ہے کہ زیست سے زیست سے تنگ ہو اے داک تو جیتے کیوں ہو جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں ٹھیک ہے تو جب دنیا میں آ گئے ہو تو جی لو بس یہی تھا ان لوگوں کا فلسفہ چلیں اب ان کی کتابیں کیا کیا ہیں دیکھیں سیکوینس وائز لکھی ہوئی ہیں اس کو یاد رکھئے گا سب سے پہلا تذکار الماضی ان کا پہلا دیوان انیس سو گیارہ میں اس کی اندریہ سے پبلیش ہوا دیوانن صغیرن نشرفی مصر عام انہ انیس سو گیارہ میں یہ مصر کے اندر پبلیش ہوا اس کے اندر انہوں نے مصری امت سے مصری قوم سے جو ان کی محبت تھی اس کو ظاہر کیا ہے اس کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں اس کے اندر تو عثمانیوں کی جو ظلم تھا عثمانیوں کا ظلم مصری عوام کے اوپر ٹھیک ہے اور اسی طرح حاکم کا محکوم کے اوپر جو ظلم تھا ان سارے چیزوں کو انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا اسی وجہ سے گورنمنٹ ان کے پیچھے پڑی اور ان کو بھاگنا پڑا چھوڑ کر کے ٹھیک ہے تو یہ تھا تیسکار الماضی اس کے بعد دیوانو علیہ ابو ماضی انیس سو اٹھارے میں پبلش ہوا نیو یورک سے اس کا مقدمہ کس نے لکھا جبران خلیل جبران نے ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یادرین کیے گا کہ دیوانو علیہ ابو ماضی کا مقدمہ جبران خلیل جبران نے لکھا تھا جمع فیہی ایلیہ الحب والتعمل والفلسفہ وموضوعات اجتماعیہ وقضایہ وطنیہ کیونکہ اطار رومانسی جو ہے یہ کیا ہے بتائیں یہ خاصیت ہے کس کی عدب المہجر کی اطار رومانسی حالی من احیانا وسائر عنیف احیانا اخرى یکرر فیہی تغنیہ بی جمالی طبیعہ تو جبران خلیل جبران نے جبران خلیل جبران نے مقدمہ لکھا دیوانو علیہ ابو ماضی کا جو انیس سو اٹھارے میں نیو یورک سے پبلش ہوا اور اس کے اندر جو موضوعات ہیں وہ کیا کیا موضوعات ہیں فلسفہ ہے اس کے علاوہ سوشل ٹاپکس ہیں اس کے علاوہ جو وطن کے وہاں پہ نیشنل ایشیوز تھے اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کو رومانسی اسلوب میں لکھا ہے اور کہیں کہیں پہ بھڑکے ہوئے بھی نظر آتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ تھا دیوانو علیہ ابو ماضی اس کے بعد تیسرا ہے ان کا دیوان الجداول الجداول جو ہے انیس سو ستائیس میں نیو یورک سے پبلش ہوا اس کا مقدمہ کس نے لکھا مخائل نوائمانو ٹھیک ہے تو ایک جبران خلیل جبران نے مقدمہ لکھا ہے دوسرا مخائل نوائمانو بارک فیہ شاعر و شاعریتہو و قد اشتمل دیوان فی موضمہی علا قصائد ذاتیہ و انسانیہ تمیزت بطرافت سوریہ و اخیلیتیہ ٹھیک ہے بطرافت سوریہ و اخیلیتیہ تو اس دیوان کے اندر کیا ہیں ان کے زیادہ تر جو قصائد ہیں وہ ان کے ذاتی تجربات نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے جب پرسنل ایکسپریئنس لکھ رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور جو انسانیت کا تجربہ ہے اس کو وہ لکھتے تھے اس کے اندر تو اس کے اندر تھوڑی بہت واقعیہ کی جھلک بھی نظر آتی ہے الجداویل کے اندر ٹھیک ہے انیس سو ستائیس میں یہ پبلش ہوا تو پہلا قبھا انیس سو گیار ہے دوسرا انیس سو اٹھار ہے تیسرا انیس سو ستائیس چوتھا ان کا ہے الخمائل الخمائل انیس سو چالیس میں نیوک سے ہی پبلش ہوا ٹھیک ہے من اکثر دواوین ابی ماضی شہرتن و نجاحن سب سے مشہور دیوان ان کا کون ہے دیوان الخمائل ہا نا چلیں اس کے بعد ان کا جو پانچمہ دیوان ہے وہ تبر و تراب ہے ٹھیک ہے انیس سو ساٹھ میں یہ پبلش ہوا ان کے انتقال کے بعد تو یہ ان کے ٹوٹل پانچ دیوان ہیں ہا نا سب سے پہلا تسکار و علیاء ابو ماضی دوسرا کیا ہے بتائیں دیوان ابو ماضی دیوان ابو ماضی تیسرا جداول جداول چوتھا خمائل خمائل پانچمہ تبر و تراب تبر و تراب یہ پانچ ہیں ان کے ٹھیک ہے اب پانچوں سیکوینس وائز ہیں چلیں اب ان کے قصائد کیا کیا ہیں یہ الغابت المفقودہ جو ان کا قصیدہ ہی ہے جو اوپر چلا گیا ورنہ ہونا چاہیے تھا اس کو نیچے اما قصائدو فقد تمیز العدید منہا ولاقت نجاحن مبہرن تذکر منہ فلسفت الحیات ان کا جو سب سے مشہور قصیدہ ہے فلسفت الحیات جس کے اندر ان کا یہ شیر ہے جو کوشن میں آ چکا ہے پہلے کیا شیر ہے ایوہاد الشاکی وما بکداؤن کن جمیلا ترالوجود جمیلا ٹھیک ہے کہ کیا ہے تم خوبصورت بنے رہو تو دنیا کی ہر چیز تمہیں خوبصورت نظر آئے گی اے شکوا کرنے والے تمہیں کیا ہو گیا کون سی بیماری لاحق ہو گئی تمہیں تم خود خوبصورت بنے رہو تو ہر چیز تمہیں خوبصورت نظر آئے گی کیوں دنیا کی عشقوا کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے ان کا شیر تو اسی سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تفاول والا شیر ہے قصیدہ المساء ان کا مشہور قصیدہ قصیدہ المساء دو لوگوں کا ایک خلیل مدران کا بھی ہے اور ایک الیابو مادی کا بھی ہے ٹھیک ہے دونوں کا قصیدہ المساء قصیدہ فلسفت الحیات یہ یہی ہے جس میں یہ شیر لکھا ہوا ہے اس کے بعد الغابت المفقودہ ان کا قصیدہ ہے ابتصیب ان کا قصیدہ ہے یہ مشہور قصائد ہیں ان کے ٹھیک ہے جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں چلو تو ہم نے جبران پڑھا پھر ہم نے ایلیابو مادی پڑھا ٹھیک ہے جی چلو تو آج یہی تک رہنے دیں بتائیں یا نصیب آری سے پڑھنے بتائیں جلدی سرے ہی تھا ٹھیک ہے چلو تو یہ ہم نے پڑھ دیا دو لوگوں کو کل انشاءاللہ شمالی والا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں آپ لوگ جبران خلیل کی جو النبی ہے